اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَدًا لِلْعَعْلَمِينَ صدق اللہ العظیم بڑی محبت سے درد پاک کر لیں والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِعِ الْمُزْنِبِينَ انتہائی قابل صدر ترام حاضرین اکرام میرے بزرگو دوستو الحمدللہ ہم سب ملاد شریف کی اس روحانی بابرکت محمد میں حاضر ہونے کا شرق حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول بشر ہوں نبی پاک نے بھی شادیاں کی تو ہم نے بھی شادیاں کی نبی پاک کی بھی بچے تو ہمارے بھی بچے نبی پاک کا بھی خاندان تو ہمارا بھی خاندان نبی پاک کے بھی والد ہیں تو ہمارے بھی والد ہیں نبی پاک بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں نبی پاک بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں سمجھائیں نبی پاک کے دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں نبی پاک کے دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں تو نبی پاک ہمارے جیسے ہیں یہ لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے تو میں کہوں گا صاحب جب نبی پاک کے دو ہاتھ ہیں اور تیرے بھی دو ہیں حضور بھی کھاتے ہیں تو بھی کھاتا بیتا ہے نبی کریم علیہ السلام بھی سوتے ہیں تو بھی سوتا ہے اس وجہ سے اگر ایک جیسے ہیں تو پھر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں تو یہ کہنا کہ میں ان کے جیسا ہوں لفظ مصر تو ہے نا بھئی اگر ایک جیسے ہو تو کبھی یہ بھی جلد کرو نا لوگوں کو کہو کہ میں نبی پاک جیسا ہوں لہے بچوں لہے تو پتا جائے گا جب تو خود کو نبی پاک جیسا کہنی کی کوشش کرے گا کہ صرف بلاند رتبہ کو اپنے جیسا قرار دینا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی شان کو نہیں مانا اس کی عظمت کو نہیں مانا مثلا سارے میری جیسے عام بندے بیٹھے کے ایم این اے بیٹھا ہو تو میں کہوں گا جناب علاقے کی شخصیت ہے ایم این اے سا بیٹھے ہیں دوسرا گیا ہے چھڑوں پر آئے ساڑھے نازل شخصیت ہے کہ اس جو ایم این اے کا منصب ہے ان کا اس کو انہیں تسلیم نہیں کیا سمجھ آئی نا تو جو لوگ نبی پاک کی شان کو ایسے نیچے لاکر اپنے درجے پہ لاکر یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے لئے جیسے ہیں نموز بللہ ہمارے جیسے ہیں اس کا مطلب ہے تو میند کر کر کے نبی پاک کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے اگر تو نبی پاک کی شان کو بلند مانتا مانتا اور کہتا کہ ہم بھی ان جیسے ہیں پھر تو یہ کہتا بھئی نبی پاک بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں نبی پاک کے بھی بچے تھے ہمارے بھی بچے ہیں نبی پاک بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے نبی پاک ہی تھی ہو جی شان مانتے ہو تو میری کیوں نہیں مانتے مجھے بھی مانو گا تو یہ کہتا اگر سرکار کی شان کو تونے اندر سے مانا ہوتا تونے شان کو اصل میں مانا ہی نہیں اس لیے سرکار کی شان کا انکار کر کے حضور کا مرتبہ تو کھینچ کا اپنے برابر لاکر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جیسے میں بے شان نہ ہوں جیسے کوئی میری اوزاد نہیں ہے نعوز بللہ تو ایسا بکنا چاہتا ہے میں کہتا ہوں اگر تجھے لفظ مشل کی وجہ سے اطراز ہے بچو آؤ میں قرآن کے اندر ایک اور جگہ سے بھی یہی لفظ پھڑ کے سناتا ہوں پہلے مجھے بتانا آپ بتانا آئی جان شکنجی اندر والا مسئلہ بنتا ہے کی نہیں سنو اللہ کا قرآن سناتا ہوں سناتا ہوں اللہ دلان ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابْ بَدٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِنِ وَاِنِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَا مُنْ اَمْسَلُكُنَ ایک ساتھا سا ترجمہ پیش کرتا ہوں اللہ برماتا ہے یہ جو زمین کے اوپر چلنے والے چپائے ہیں کیا؟ زمین کے اوپر چلنے والے وَمَا مِن دَابْ بَدٍ فِي الْأَرْضِ زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والی کیا ہیں؟ چپائے چپائے کسے کہتے ہیں؟ چانگو چار ٹانگو والا اللہ برماتا ہے جتنے بھی چار ٹانگو سے چلنے والے زمین پر چپائے ہیں یہ اور وَلَا طَعِنِ يَطْعِرُ بِجَنَاحَئِهِ اور یہ ہوا کے اندر اپنے پروں کی مدد سے اڑنے والے جتنے بھی برندے ہیں فرمائے زمین اُمَا مُنْ اَمْسَالُ اُمْ اب بتا چار ٹانگو والے جانور میں کتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہر گدر ہر جانور سور بندر یہ سارے چار ٹانگو والے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا بچو آپ قرآن پر گوھر کر مَمَا مِنْ دَابَتِن فِيْلْ عَرْضِ وَلَا طَعِنِي يَطِيرُ بِجَلَاحَئِهِ اِلَّا اُمَمُنْ اَمْسَالُكُمْ میں نے کہا محلوی صاحبہ مجھے کہنے لے نفسی مسل آگیا ہے اب تو اور گدر ایک جاسی امت میں نے کہا تو اور بندر ایک جاسی امت تو اور شور ایک جاسی امت تو اور کتا ایک جیسے ہمارا بھی کمبہ لیادہ ایک جیسے ہوگئے نعوذ بللہ لفظ مِسل کی وجہ سے اب بتاؤ یہاں پر ابھی لفظ مِسل آیا کی نہیں ہاں جی آیا کی نہیں آپ اگر کچھ مِسل کا یہ ماننا ہے کہ بلکل ہمارے جیسے ہیں تو یہاں بھی میں کہوں گا کہ چھپائے بھی بلکل تمہارے جیسے ہیں اور تم بلکل چھپائیں جیسے ہو تمہیں جائے نا اگر یہ میری پھکی حظم آج ہے کیونکہ اس مِسل کا مطلب ہے جیسے وہ اللہ کی مخلوق ہے تم بھی مخلوق ہو وگرنا شان میں بڑا فرق ہے میں نے کہا ادھر بھی بس یہ کہہ لینا جیسے نبی پاک علیہ السلام کا بھی خالق اللہ ہے میرا تمہارا بھی خالق اللہ ہے وگرنا عزمت آؤ شان میں تُو میں تھا میرا مصطفہ کا ان لوگوں کو یہ بیماری اس لیے فڑی ہے کہ ان کو سبب ہی یہ پڑھایا گیا ہے سمجھائی نا سبب ہے یہ پڑھایا گیا ہے ایک بچے اس کو آپ روزانہ پڑھاؤ دو دونی پانچ اٹھا پڑھا پڑھا دو دونی صبح آئے تو دو دونی پانچ شام کو آئے تو دو دونی پانچ دوپیر کو ملے تو دو دونی پانچ سو کر اٹھے تو دو دونی پانچ جب آپ اٹھا سبب پڑھائیں گے تو اس نے کیا یاد کرنا ہے وہ لیے اٹھا سبب یاد کرنا ہے نا جس کو سیدھا پڑھائے جائے گا وہ سیدھا یاد کرے گا سنیوں میں تو بچے بچے کو یہی سبق پڑھائے مامِ اللہ سنت نے سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہیں اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی میں یہ کہہ رہا تھا جس کو سبق ہی الٹا پڑھائے جائے وہ الٹا ہی سبق یاد کرتا ہے نا اب ان کو ایک سبق پڑھایا گیا ہے فتح و رشیدیہ کے اندر مولوی رشید احمد دنگو ہی ایک سبق پڑھایا ہے وہ کیا اس سے پوچھا گیا وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا یہ نبی پاک ہر مولوی ہر پیر ہر فقیر ہر نبی ہر بلی سب کے ساتھ و مَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور میں نے کہا جب کریں لعنت اللہ حضر القادمین اور زیادہ پک پک نہ کریں صرف میرے مصطفیٰ ہیں جی دیشان ہے وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اسلام ان کے پاس ایک خاتون آگئی کہتی ہے اللہ کے نبی میری بچی بیمار ہے اس کو ذرا صحت عطا فرما دینا کیونکہ آپ کی شان ہے بھوک مار دیں اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے پوڑ کا مریض آتا ہے آپ یوں ہاتھ لگاتے ہیں اللہ رام عطا فرما دیتا ہے جس کی آنچ کا ڈیلہ بھی نہ ہو آپ مٹی لیتی ہیں یوں گلیلہ بناتے ہیں آنکھ میں ڈالتے ہیں جو کرتے ہیں اللہ تر آنکھ بھی عطا فرما دیتا ہے خوشری بھی عطا فرما دیتا ہے آپ کی بڑی شان ہے نا تو آپ میری بیتی کو آرام دے دیں حضرت عیسیٰ اسلام نے فرما ہے میں آرام تو دوں گا لیکن یہ بتاؤ کہاں سے آئی ہو میری قوم سے ہوئی یا کسی اور قوم سے کہتے ہیں آپ کی قوم سے نہیں ہوں میں اسرائیل لی نہیں ہوں میں دوسری قوم سے ہوں فرمایا جا میں صرف بنی اسرائیل کا نبی ہوں میں صرف بنی اسرائیل والوں ہوں کو برکتیں دے سکتا ہوں بس جاؤ اب جب مائروں نے لگی کہتے ہیں اللہ کی نبی مہربانی کریں مہربانی کریں میں نے کہتے ہیں نا اللہ نے پبندی لگائی ہے وَرَسُولَ الْإِلَىٰ بَنِ اسرائیل قرآن کے اندر لکھا ہے وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں اور حضور کن کے رسول ہیں تبارک الَّذِينَ الزَّلَ فُرْقَانَ لَا عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا اللہ تعالیٰ نے نبی کریمہ اسلام کو سارے جہنم والوں کے لئے نظیر بنایا اِنَّمَا اَنتَ مُنْزِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِنْ صَبَانَ صَبَانَ نَزِيرًا کتنی قوموں کے ہاتھی ہیں گجروں کے ہاتھی کون نبی پاک ارائیاں دے راج پوتاں دے جنگڑاں دے قریشیاں دے سب کے ہاتھی کون ہیں نبی پاک میں تو نہیں کہتا ہے نا انما انت منزل و لی کل قوم قومیں ہاتھ یہ الفاظ عام بندہ بھی سمجھ لے گا والی کلی کلی قومیں ہاتھ والی کلی قومیں ہاتھ فرمایا اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ساری قوموں کے لیے ہاتھی بنا کر بھیجا حضور ساری قوموں کے کیا ہیں پتا چلا سرکار ہی ہیں جن کو اللہ نے سب کا نبی بنایا ہے حضرت عطیسہ نے بنایا ہے مائی نا نا میں نہیں کر سکتا مائی درویشن تھی مانگنے کا ڈھنگ آتا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی جو اللہ جب پاہل ہوتے ہیں نا جب اپنے بچوں کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں نا کوئی ذرہ گر جائے تو پرندوں کو گھر میں رکھی بلی کو یا پاہل تو کتے کو ٹکڑے ڈال دیتے ہیں جو نیچے کر جاتے ہیں تو بنی اسرائیل والے آپ کے بچے یوں سمجھیں کہ آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں جو ٹکڑا گر جاتے ہیں ہمیں گتا سمجھ کے ڈالنے سے ہی خیر ہے خالی نہ کھانے دے اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے عیسیٰ بے شک آپ بنی اسرائیل کے نبی ہو باقیوں کے نہیں ہو لیکن اس مائی کا مانگنے کا انداز مجھے پرسند آگیا ہے جو مانگتی ہے عطا فرما عطیس علیہ السلام کی بڑی شان بڑی شان بڑی شان بڑی شان لیکن نبی ہونے کے باوجود قلو العزم رسول ہونے کے باوجود وہ رحمت اللی العالمین نہیں تو مولوی ہو سکتا ہے نہیں گولو کنجوس مکھی چوس مکھی چاکتا خود کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں نبی پاک علیہ السلام کی طرح رحمت اللہ العالمین ہوں لانت اللہ علیہ اب یہ جو مولوی کہتا ہے نا کہ مولوی بھی رحمت اللہ العالمین ہے اب اس کے پاس آگئے مہمان مولوی رشید احمد گمگوئی کے پاس کیا آگیا مہمان رعبی بڑا تگڑے اشرمالی تھانوی رعبی ہے ملفوضات حقیم الامت کے اندر موجود ہے تو رشید احمد گمگوئی کے پاس کیا آگئے جو مولوی کہتا ہے کہ مولوی بھی رحمت ہے اور سارے جانوں کی رحمت ہیں اس مولوی کے پاس آگیا مہمان جب شام ہوئی نا تو اس نے اپنے مرید سے کہا جب اس سے پوچھو رات یہیں رہنا ہے یا واپس جانے بس یہ پوچھ کیا نہیں مرید گیا کہتا ہے جی حضرت صاحب فرمارے ہیں آپ نے یہیں رکنا ہے یا واپس رہنا ہے اور نے کہا جی یہیں رکھیں گے اس نے کہا اچھا کھانا کھاؤ گے اچھا تو میں بستر بھی تو چاہیے ہوگا جب آئے ہو ہاں بالکل ہمیں کھانا بھی کھانا ہے اور ہمیں بستر بھی چاہیے اس نے جا کر مولوی رشید احمد گنگوئی کو بتایا مولوی شاہب وہ مہمان جواب کیا وہ کہتے ہیں ہم رات یہیں ہی رہیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے بستر بھی چاہیے وہ کہتے ہیں شرم کارت تینوں میں روٹی دکھ دو کیا سی تینوں میں بستر دکھ دو کیا سی میں صرف بھی نا کیا سی جا پوچھ کے اچھے رہنے یا جانے اور جیڑا جاندہ سی جاندہ دیا نا روٹی دیا کیا پچھائے میں کہا مولوی شاہب تو تے آئے بندے نا روٹی نہیں دے سکتا تے باندہ ہیں رحمت اللہ علمی اور نا نا رحمت اللہ علمی اور نبیے جنے صدقے انہا کچھ کائنہ درو روٹی آتا تھا سہال اللہ مجھے وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ علمی رحمت اللہ رحمت اللہ علمی کون ہے نبی بھول کسیو ہمارے نجبار کئی اور نبی بھی رحمت اللہ علمی نہیں دوسرا کوئی ہو شکتا ہے کون نے جہاننوں کے لئے کیا بنایا کسیو رحمت اللہ کیا بنایا سعدہ سعدہ اور سعدہ کر دے تم اللہ فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ تمام جہانوں کے ادھر رہنے والے بخنے والے انسانوں اور سارے مخلوقوں پر رحمت کرنے والا آپ کو بنا دیا رحمت اللہ تمام جہانوں میں رہنے والی تمام مخلوقات پر رحمت اور کرم کرنے والا آپ کو بنا دیا چاہیے بتاؤ سرکار کتنے جہانوں کے لئے رحمت ہے ساری اور یہ جو ہماری محفل ہے اس وقت یہ والی ہے سوال اللہ یہ جہان کے اندر ہے یا باہر ہے جہان اندر ہے کہ لو جہان کے اندر ہے باہر تو نہیں نا بتاؤ آپ اس وقت حضور مجھ پر رحمت کر رہے ہیں کہ نہیں سب پر سب پہ آپ پر سب پہ سب پر سب پر کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا 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 بچہ نہیں اگلی بات بتاؤ جو لجپال آپ بھی مجھ پر رحمت کر رہے ہیں آپ پر رحمت کر رہے ہیں کل کائنات پر رحمت کر رہے ہیں وہ لاجبال اب اس وقت زندہ ہوئے گی نام زندہ رحمت کون کرے گا میرے بانی کون کرے گا جو زندہ ہوگا جو مر مکت گیا اور جس کی کہانی ختم ہوگی فینش ہو گیا وہ کسی پر رحمت نہیں کر سکتا رحمت کائنات نبی پاک کو ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ماننا پڑے گا اس آیت سے پہلی بات حضور کی شان کی یہ سمجھ آئی اگر نبی پاک کو کل کائنات کی رحمت ماننا ہے تو یہ بھی تو کائنات میں بیٹھے ہیں اور اب بھی اگر رحمت ہیں تو پھر ماننا پڑے گا اب بھی سرکار زندہ موت کا انکار نہیں وفات کا انکاری سرکار کی وفات حق ہے سٹر لیکن وفات کے بعد قبر میں حضور کا وہی جسم بشری ہے وہی جسم محمور معتر جسم نوری جسم بشری وہی قبر میں زندہ ہے حضور صاحب پر رحمت کرتے ہیں بلیں مہربانی کرتے ہیں نا سب پر رحمت اللہ اب در آگلی بات کسی بار مہربانی کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے پتا ہے مثلا میرے پاس کوئی بندہ آگیا وہ کہتا ہے کہ صدام بھائی میرے اتھے مہربانی کروں میں کہا مجھے سرکار حکم فرماؤ کی چاہیے دے پاپ میں کہا چاہیے دے پاپ اچھا تو بس میری مدد کریں میری ہیلپ کریں میرا ساتھ ہے وہ سرکار آپ کو چاہیے گیا پیشہ چاہیے دشمن کا ڈال ہے کپڑے چاہیے کھانا چاہیے رات رہنے کے لیے مکام چاہیے کیا چاہیے اگلا بندہ بتائے کچھ بھی نہ بس یہ کہے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کی مدد چاہیے جب تک وہ مجھے بتائے گا نہیں میں اس پر میر بانی کروں گا اس کا مطلب ہے جب تک مجھے اگلے بندے کی دکھ کا علم نہیں جب تک مجھے اگلے بندے کی تکلیف کا علم نہیں میں اس پر میر بانی کر سکتا گولیے میر بانی تب بھی کروں گا جب مجھے اگلے بندے کی دکھ کا علم بھی ہو اب نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے وما ارسلنا کائن اللہ رحمت اللہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لئے رحمت بنایا اور ایک بندے نے ایک بندے پر میربانی کرنی ہو تو زندہ ہونا ضروری اگرے کے دکھ کا علم ہونا ایک بندہ ایک بندے پر میربانی کرے دو چیزیں ہونا ضروری تو جس نبی نے ساری کائنات پر میربانی کرنی ہے پتہ نہیں اس شان اور بند سب کے لئے کیا کیا شانے عظمتیں ضروری ہوں گے جب تک علم نہ ہو میربانی جب سرکار کو ساری کائنات کے لئے رحمت کے کائنات ماننا ہے پھر ماننا پڑے گا سب کے دکھوں کا علم بھی میرے نجبال کو ملیے صحیح اب اس پر ایک حدیث سن لو مجموع زوائد کے اندر موجود ہے تاکہ تھوڑی بھی لگے تو کم کر جائے گا سفر کردہ کردہ مدینہ شریف پہنچا ہے مسجد نبوی شریف دے اب کے آئے آکے علینا آب دی سواری کوڑا بندہ پیازی اتھو لے گی نا بندہ لگے حضرت عمر دی نگاہ پہ گی آپ نے فرمایا بھائی مان آگیا پکڑ دو جانے نہ پائے پکڑ دو اس کو شاہبہ نے پکڑ لیا کہ دی سے نبی کریمہ علیہ السلام کے سامنے لے گئے نا تو سرکار نے فرمایا چھوڑ دو چھوڑ دو میرے شہبہ میں جانتا ہوں یہ کیوں آیا چھوڑ دو میں جانتا ہوں کیوں آیا چھوڑ دیا گیا سرکار نے فرمایا یہاں نہیں سامنے بیٹھ گیا کیا لینے آیا ہے کہتے سرکار میرا بیٹا کہتی ہو گیا وہ آپ لوگوں نے پکڑ لیا ہے میں تو اپنے بیٹا چھوڑا نہیں آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوں میں مجھے نہیں پتا میں ابلا کر نبی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سچ سچ بتا کیا کرنے آئے بتا کیا کرنے آئے کہتے ہیں جناب جی میں گھر بھی کیا سکتا ہوں ہمارے بڑے بڑے گھرنے والے مارے گئے تو میں آگے کر سکتا ہوں بس میرمانی کرے اپنا بیٹا چھوڑانے آئے مجھے بیٹا دے نبی پاک نے فرمایا میں تجھے کائنہ ڈنڈی نہ مار میں اللہ کا نبی ہوں سچ سچ بتا کیا کرنے آئے ہو کہتے ہیں جناب آپ کو تو یقین ہی نہیں آتا میں آپ کو کیسے یقین دینا آیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے شہد فرمایا ہمار وہ وقت تو یاد کرو جب کعبات اللہ شریف کے اندر تو اور سفوان بیٹھ کر میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے اے امید تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا اگر تو بدلے کے اندر مارا جائے گا سفوان تیرے بیوی بچوں کا خیال کرے گا پتہ اس نے وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا جب وہ میں نے سوچا یہ ماں معاہدہ ہاں تو ہم دونوں کی ماں بین ہوا دیترا بندہ موجود نہیں تھا تو جو نبی مدینہ میں بٹھے بٹھے مکہ کی بات سننے دیتے ہیں یقیناً وہ مدینہ میں بیٹھ کر عرشِ ہولا کی خبریں بھی عطا فرما سکتے ہیں بس آپ فوراً امیر گرا قدموں میں کلمہ پڑھ کر موسیل آجا اچھا بھئی سمیدار بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ مجھے ذرا اتنا فیصلہ کر کے بتاؤ یہ جو عمیر ہے جو بعد میں سمیدہ بھائی رضی اللہ تعالی یہ نبی پاک کی کونسی شان دیکھ کر ایمان لے علمِ غیب ماننے سے کوئی کافر صحافی تو بن سکتا ہے کوئی مومن کافر نہیں بن سکتا اگر علمِ غیب ماننا نبی پاک علیہ السلام کے لئے کفر ہوتا مستقا قرماتی بھی دوبارہ کلمہ پڑھ کیونکہ تو علمِ غیب ماننے کے مسلمان ہوتا اے تیرا مسلمان ہونا سانو قبول ہے نہیں تو حضور یوں فرما دیتے بلکہ سرکار نے خوش ہو کر بتا دیا کہ الحمدللہ میں مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے عطا فرمائے اب بخاری شریف کی حدیث یہاں سننے لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا نہیں بتا تھوڑے دن پہلے مجھے بندہ کیا نہیں لگا میری جب مسجد میں آئی ہوئی تھی کچھ ہوتا ہے جب کو وزن اٹھانے کا شعور ہوتا ہے سردیوں میں نکلتے ہیں وہ بچارے وزن کی اٹھائے مارے مارے میرے پاس آگیا اجازت مانگ نہیں لگ میں نے کہا نا سرکار میرے مانگ نہیں کرتا تو جی کدھرے ہوتے شریف لہے جب کہتے ہیں جی کیوں میں کہا جی سرکار توڑے عقیدے میں جگاندہ موجود ہے جد ہوتے گرے گاندہ نہیں کھڑ ہوگے عوض ہوتے گرے اسی تونوں کھڑی رکھاں گے تو جی گاندہ کھڑ دے اور اسی تونوں کی کڑ ہوں گے عقیدے میں جگاندے موجود ہے میں کہا توڑا کیدے نعوذ بلہ نبی پاک نا دیوار دے پیچھے دہ نہیں پتا نبی پاک نا اپنا نہیں پتا میں کتھے جانے جنت جانتی جانے تظہی کہنے نبی پاک نا اپنا نہیں پتا تظہی کہنے نبی پاک کی گwno گل پتا تظہی کہنے نبی پاک نا خیال نا عوض بلہ توبہ توبہ کھوتے دے گئیان رو پیڑے میں کہا توڑی کتابت ہے میں کہا مولوی صاحب دے میں نو تیری فضائلی عمال پڑھانا پہ آتھ دے اندر میں اسی بھی چھو کٹ کے بخانہ تجھو رب کے قرآن گال کر دیئے دیکھیں اسے فضائلی عمال دے اندر موجودے نہ نکھیں نماز دے اندر قرآن پڑھ دے پڑھ دے خیال کدھرے اور چلا جا قرآن ہی پڑھ دے پہ بکواس کر دے پہو میں کہا این نہ کوش دوسری کتابہ نہیں کہتے بڑوں ساڑیوں سکتا ہے میرے بانی کر دے پہنے گند کر دوں نہیں تیسی تو ہوں کر دے تو کہا دے جی پھر اسے ہی چلے ہیں میں کہا مضرب توبہ نہیں کر دا توبہ نہیں کر دا نا یا تک تو کیا میں جھوٹ بولیا تو توبہ بھی نہ کریں اٹھ کے جا میں یہ مضرب تیرے اندر اے ہے اگر نہ ہم دا تو میں نے جھوٹا کریا سمجھائے گی نا جان لگا نا جلے مسیح سے درادے کل کونچے مجھے ایک پتھان کہتا ہے تم کہتے رسول کو غیر کب بتا ہے رسول پاک گھوڑے پر سوار تھا آ چکے ہیں آ رہے ہیں تو مجھے کہنے لگے نہیں تم کہتے ہو کہ رسول پاک کو غیر کب بتا ہے تو رسول پاک تو گھوڑے پر سوار تھے کسی نے پوچھا جس کی ٹانگیں کتنی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام اس سے نیچے تشریف لائے تو گنا ایک دو تین چار ہیں ماشاء اللہ جنا رہے تکبیر عمدی کی ٹانگ کی دھندے پری میں سوار تھے چکے ہیں پھر ہماری دوس کو بنایا حضرت موسیٰ نے کہا حضرت جی خیر ہے نہ روکی پاڑی بھی کچھ ہے تھے دوسری نہ نہیں کرنا بنا ناں لے پھر دے وہ خیر دے ہیں مرمیہ پھر مہد گیا جواب دیا حضرت موسیٰ رمایہ سن میں نے حضرت قدر اللہ علیہ السلام نے پھٹا پیارے مقصہ سنیے یہ میں نے نا دیوار اس لیے تعمیر کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ موجود ہے کہاں ہے دیوار کے اب یہ آپ کے سامنے دیوار ہیں یہ بھی یہ بھی دیوار کے پیچھے کا پتہ لگانا آسان ہے یا نیچے کا رب کا قرآن کیا کہتا ہے رب کے پیارے کو دیوار کے نیچے کا علم ہے کی نہیں جیسے رب نے نیچے کا علم لے دیا تو پیچھے کا چھپا کے رکھ لیا ہو نہیں بھائی اب مجھے وہ دیوار کو بتاؤں مولویوں کسی دیوار کی نشان دکھاؤ کہ یہ وہ دیوار ہے جس کا ناؤر بیرانویت پاک کو نہیں پتہا اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بخاری شریف نہیں پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرماتے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خبر دینا شروع کیا کیا دینا شروع کیا پتہ ہے کہاں سے بات شروع کیا کائنات کی ابتدا سے پاتے حضور نے بیان شروع کر دی کہاں تک بیان کیا جنتیوں کے جنت میں جانے جہانمیوں کے جہانم میں جانے تاکھ ہمارے لاجپال نے کچھ نہ چھوڑا سب کچھ بیان شروع کر دی کہاں سے بات شروع کی تھی کائنات کی تو اس کا مطلب یہ بنے گا حضور نے یہ بیان کیا ہوگا میرے صاحب اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیٰ کا نون بنایا پھر اللہ یہ بنایا پھر وہ بنایا پھر یہ بنایا پھر وہ بنایا پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر وہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر اپنے دور کی بات کی ہوگی اب یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے چہنمیوں کے جہنم میں جانے تک حضور نے جب سب کچھ بیان کیا ہے تو میرا دل کہتا ہی حضور نے جو بھی فرمایا ہوگا صحابہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا پھر سرکار نے سنیوں کو کیونکہ حضور کی شانتیوں معلیوں مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں اور دفاع بھی کرتے ہیں سرکھال نے جب اپنے غلاموں کو جنت میں داخل کیا اولا میں جانے تک حضور نے سکھ کچھ بیان فرما دیا ساری خبر حضور نے کی ارشاد ہے فرما دیا اب ایک آپ سے سوال کر ہم سمیدار کر دے بیٹھے ہیں خبر کون دے گا بڑے بڑے محبیوں کو نہیں پتا چاہتا اللہ کے حضر سے سنی امام کو بھی پتا ہے استاذ صاحب کی فرقت ہے خبر کون دے گا جس کو ہمارے استاذ صاحب کے ماشاء اللہ انیس منادرے الحمدللہ ہر میدان میں اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی ہے اولا علی کا تھاپڑا بھی الحمدللہ استاذ صاحب کے خندو پر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرے کی نائد بھی ہے سمجھ آئی نا تو کتنے منادرے فتح فرمائے انیس مستاذ صاحب کا ایک منادرہ علمِ غیب پر بھی ہے سنیئے کا اس میں استاذ صاحب نے مولیق صاحب سے یا محبت کرے ہیں آپ کے تاقی کے لئے دنیا آپ کو کس کے پہلے ہیں کسی کو نہیں پتا تھا جو آپ یہ اشارات کر رہی ہیں علم اور خبر میں یہ فرد ہے سمجھ آئیے سمجھ آئیے سمجھ آئیے سمجھ آئیے سمجھ آئیے اب یہاں بخاری شریف کے اندر ہی چیکٹر موجود ہے علم قبل القول والعمل علم قول سے پہلے عمل سے پہلے بندہ عمل بعد میں کرے گا علم تعلیم پہلے علم ہوگا پھر احتمام ہوگا علم پہلے بولنا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرشتوں سے برمایا تھا کہ یہ جو چیزیں میں نے بنائی ہیں احمد علم اسلام کو جن کا علم اتا فرمایا ان قرآن صادقے مجھے بتاؤ نہ فرشتوں نے چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کیا کہا اللہ نے خبر مانگی دی کیا مانگی دی مجھے خبر دو تو خبر کے جواب میں فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کیسے خبر دیں فرشتوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ اللَّا عِذْرْ مَالَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا یا اللہ ہم کیسے زبر دیں ہمیں اس لائے قَالُوا سُسُحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا نَعَلَئِ حَیْدْرِ نَعَلَئِ رَاسِيَا نَعَلَئِ